امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے جتنا ضرری کھانا ہو گیا ہے اتنا ہی ضرری موبائل فون بھی ہو گئے ہم جہاں بھی ہوتے ہیں موبائل فون ہمارے پاس ہوتا ہے چاہے ہم گھر میں ہو چاہے ہم آفیس میں ہو چاہے ہم اسکول میں ہو چاہے ہم کالج میں ہو چاہے ہم بازار میں ہو ہم موبائل فون کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے ون مین شو میں آج ہم نے مہمانوں کو دعوت دیئے ہمارے ایک مہمان ہیں جو ایک نوجوان ہے اور وہ موبائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں وہ خان لالہ ہیں جو ایسے لوگوں کے خلاف ہیں اور بڑے غصے میں بھی نظر آتے ہیں پہلے ہم نوجوان سے بات کریں گے اسلام علیکم ہیلو مسٹر میں نے آپ کو سلام کی ہے سوری والیکم سلام آپ پلیز یہ موبائل چھوڑ دیں آپ جی جی انکل آپ بات کریں یہ کان آپ کی طرف ہے ناظرین آپ نے نئی نسل کا حال دیکھ لیا کہ کیا حال ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے جو دوسرے مہمانے میں ان کا طرف آپ سے کروا دی تو ہمارے جو دوسرے مہمانے خان لالہ ہیں جو نئی نسل پہ بڑے تپے ہوئے لگتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جناب کے آل طبیعہ ٹھیک ہے مزا شریف ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک ہوں اچھا خان لالہ یہ بتائیں کہ آپ نئی نسل پہ یہ نوجوان لوگوں پہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں کہ یہ موبائل استعمال کرتے ہیں اوہ میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں نئی موبائل استعمال کرنے والوں کے خلاف ہوں میں تو ایسے لوگوں کے خلاف ہوں جس طرح کہے کہ یہ تم نے سامنے سیمپل بٹایا ہوا ہے یار خان لالہ اگر آپ کے بس سٹیچ موبائل نہیں ہے تو آپ مجھ سے جیلس کیوں ہو رہے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا یار آپ دیکھو دیکھو اس کا بات سنو وہ خانہ خراب اس موبائل نے تمہارا خانہ خراب کیا ہوا ہے اس موبائل سے باہر نکلو پھر تم کو ہمارا بات سمجھ آئے گا آپ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے اس موبائل کو چھوڑ دیں آپ دلدار خانہ یہ موبائل چھوڑے یا نہ چھوڑے میں تو کہہ تو بندہ اس کے کانوں پہ دو تین چھوڑے کیا ہوگئے خان لالہ کیا ہوگئے آپ کو آپ کس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں اپنا موبائل یوز کر رہا ہوں آپ کو کیا ٹنشن ہے یا دیکھو موبائل استعمال کرنے کا ٹائم ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے موقع ہوتا ہے پہلے دلدار خانہ کیا زمانہ ہوتا تھا ہمارا کہ چار پانچ دوست دس دوستہ کٹا بیٹھتا تھا گپ شپ کرتا تھا اپنا دکھ در سناتا تھا بندہ ریلیکس ہو جاتا تھا ذہنی سکون ملتا تھا اور آج آج کل چار دوست آپس میں بیٹھ جائے تو ہر بندہ اپنے اپنے موبائل میں لگا ہوتا ہے ہر بندہ اپنے اپنے موبائل میں لگا ہوتا ہے وہ گپ شپ ہی ختم ہو گئے وہ پیار محبت ہی ختم ہو گئے یار جی خان لالہ آپ بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں وہ دلدار خانہ اسی وجہ سے پیار محبت کم ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے احساس ختم ہو رہے ہیں یہ جب سے سیلفی نکلائے نا اور بندہ سیلفش ہو گئے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ارے انکل آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ جو موبائل ہے نا یہ دور حاضر کی ایک اہم ضرورت ہے اہم ضرورت تو ہے لیکن ضرورت سے زیادہ آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بلکل دلدار بھائی حد سے زیادہ موبائل استعمال کرنے سے مختلف بیماریوں میں اضافہ ہو رہے ہیں جو لوگ موبائل کسرت سے استعمال کرتا ہے نا ان میں ذہنی دوباؤ کے امکانات زیادہ حد تک بڑھ جاتا ہے ایسے افراد میں نین کا کمی بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو بعد میں ڈپریشن کا آہ وہ باعث بن جاتا ہے بلکل خانلالہ کوئی بھی چیز اگر آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو ظاہر ہے اس کا نقصانی ہوگا و دلدار خانہ آج کل کا جو نسل ہے نا یقین کرو روٹی کار ہوتا ہے موبائلات میں روٹی کار ہے موبائلہ پتہ نہیں ہے کہ نوالہ سالن میں ڈبو رہے یا پانی میں ڈبو رہے کوئی ان کو اکل نہیں ہے کوئی پروائی نہیں ہے کہ کیا کار ہے بس موبائل ہونا چاہیے جی درجات ہے ہاتھ میں موبائل ہے راستے میں پیادل جا رہے ہیں موبائل ہے دو تین موبائل والا ٹکرا ہے ابھی میرے ساتھ آگے دیکھے گا تو بچے گا نا یار وہ ہے اسی طرح باتروم میں جاتا ہے موبائل لے کے جاتا ہے وہ باتروم میں موبائل کیوں لے کے جا رہے ہیں ادھر کون سا ٹونے تم نے برنا ہے ادھر ہو یار عجیب آدمی ہو یار جدر جا رہے ساتھ موبائل 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 یقین کرو بچے کو تم کہو نہ کہ دودھ لے ہو اس کا دیانی بات کی طرف نہیں ہوتا ہے واپسی پہ وہ دی لے کے آ رہا ہوتا ہے یار تم کو دودھ بولا تھا دودھ نہیں لے آئے یار خان انکل موبائل بنا ہی استعمال کرنے کے لیے یوز کرنے کے لیے بنا ہے جیب میں رکھنے کے لیے تو نہیں بنا نا ایسے ہی آپ لوگ پیچھے ہی پڑ گئے ہیں یار او میرا پتری میں تم کو موبائل استعمال کرنے سے نہیں روکتا ہے لیکن تم لوگ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے موبائل کانوں میں لگایا ہوتا ہے وہ ٹوٹیاں سا ادھر تم نے کانوں میں لگایا ہوتا ہے لمبا لمبا کال لمبا لمبا کال او خانہ خراب اس سے نقصان پہنچتا ہے تمہارے کانوں کے پردے کمزور ہو جاتا ہے پھر تمہارا سننے کا صلاحیت کام ہو جاتا ہے اس سے تمہارا وہ کیا بولتا ہے کہ یہ جو ہینڈ پری ہے اور یہ لمبی لمبی کال اور یہ میوزک جو تم سنتا ہے یہ تمہارا کانوں کا بیڑا غرق کرتا ہے بالکل خان لالا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ضرورت سے زیادہ کیوں موبائل فون استعمال کرتے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں اس لیے انکل کے موبائل فون نہ صرف بات کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ تو تفریقہ بھی ذریعہ بن چکا ہے نا دلدار بھائی یہ کھلونا ان آتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے جن کو بولنا بھی نہیں آتا ہے اب دیکھو چار ماہ سے لے کہ ایک سال کے بچے تک اس کے آت میں بھی تم کو موبائل نظر آئے گا والدین بچے کو موبائل دے کے خود تو ایزی ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ یار یہ موبائل ہے یہ مواصلاتی نظام ہے یہ چھوٹا بچہ ہے نازک ہے اس کا نظر بھی نازک ہے یہ یہ اس پہ غلط اثرات مرتب کرے گا لیکن نہیں بلکل خان لالا چھوٹے بچوں کو تو موبائل نہیں دینا چاہیے چھوٹے بچے ظاہر ہے ان کی نظر نازک ہوتی ہے اور جب بچے اس کو یوز کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس میں تو وہ بھی ظاہر ہے ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا وہ دلدار بھائی یہ فیشن بن گیا موبائل یقین کرو کیا ماں باپ بولتا ہے ماں بولتا ہے لڑکے کے باپ سے بیٹے کے باپ سے کہ وہ فلانے نے اپنے بیٹے کو موبائل لے کے دیئے میرے بیٹے کو بھی موبائل لے دو مجھے بھی موبائل لے دو فلانے کے بیٹے کے پاس موبائل ہے میرے پاس نہیں ہے فیشن بنا لیے آٹھ دس سال کا عمر ہوتا ہے اور موبائل لے کے دے دیتا ہے میں تو کہتا ہے کہ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے کے پاس موبائل ہونے ہی نہیں چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح اور جو ظاہر ہے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں آپ ان کو پہلے سے موبائل لے دیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی پڑھائی پہ بھی فرق پڑتا ہے اور وہ موبائل میں ہی لگ جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہیے جب ان کی ایج ہو جائے تو پھر آپ ان کو موبائل لے کر دیں دلدار بھائی ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا روٹ پہ وہ موبائل کی وجہ سے ہوتا ہے اب ڈرائیور گاڑی چلا رہے اور موبائل میں لگا اتنا مگن ہے کہ ادھر کو پڑھکا دیتا ہے جو آگے آتا ہے اب دیکھو اور اسی طرح یہ موٹر سیکل والا اللہ معافی دے یہ موٹر سیکل والا کس طرح اب دیکھو موٹر سیکل تو دو پہ یہ والا سواری ہے وہ دونوں آج سے چلانا پڑتا ہے یہ کیا کرتا ہے انہوں نے موبائل ادھر لگایا ہوتا ہے اس طرح کر کے اس طرح کر کے موبائل موڈر سیکل چلا رہا ہے فون سن رہے وہ یار اتنا ضروری ہے اتنا آپ نے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے فون بھی پریشان ہوتا ہے کہ میں اون جیسا میں اون گر جیسا میں اب گر جائے گا میں آپ گر جائے گا لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یار میں گر جائے گا یہ موٹر سیکل کہیں ایسے نہ ہو جائے موبائل نہ گر جائے اگر بہت ضروری ٹیلی پون آتا ہے تو موٹر سیکل سیٹ پہ روکو اور سکون سے ٹیلی پون سنو اس طرح کر کے جا رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے اتنا غصہ آتا ہے نا ایسے لوگوں پہ کہ میں کیا بتائے تم کو یار کوئی یار اکل ہوتا ہے کوئی شعور ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈرائیونگ کے دوران تو بالکل موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے دلدار خانہ دیکھو موبائل کب بہت نقصان آتے ہیں اگر تم غلط جگہ اور غیر ضروری تم اگر اس کو استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھو تم اگر موبائل کو زیادہ دیر اس کو دیکھتا ہے استعمال کرتا ہے ظاہر ہے تم اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو تم اس پہ فوکس کرے گا جب تم زیادہ دیر اس پہ فوکس کرے گا تو وہ تمہاری نظر پہ سرانداز ہوگا تمہارا نظر خراب کرے گا بلکل ظاہر ہے جب آپ مسلسل موبائل پہ آ کر رکھیں گے تو ظاہر نظر پر تو اثر پڑتا ہے پھر خانلالہ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ٹھیک ہے نا مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دے بس پوچھو تارک عزیز دیا بچے انکل یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ دل کو تکلیف کب پہنچتی ہے یہ کونسا سوال ظاہر ہے جس کا بچہ موبائل کی بیماری میں لگ جائے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دے اس وقت زیادہ تکلیف ہوگا نہیں انکل یہاں پہ آپ رہ گئے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ دل کو تکلیف کب ہوتی ہے جب آپ نے موبائل چارجنگ پہ لگایا ہو دو گھنٹے بعد واپس آ کے دیکھو اور اس کا سوچ ہلا ہو تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے انکل میں آپ کو کیا بتاؤں خانلالہ یہ باز نہیں آئے گا و دلدار خانہ یہ آج کل کے نوجوانوں کا اوپر والا پوشن خالی کر دی ہے موبائل نے اتنا استعمال یہ کرتے ہیں پہلے دیکھو دلدار خانہ دو آدمی لڑتا تھا تو تیسرا بندہ ان کو چھڑاتا تھا اب دو آدمی لڑتا ہے تیسرا بندہ موبائل سے ان کا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے صحیح دلدار خانہ پہلے موبائل گرتا تھا تو اس میں سے بیٹری بار آ جاتا تھا اب موبائل گرتا ہے تو ایسے لوگوں کے آنکھیں اور دل بار آ جاتا ہے ارے خان انکل شکر کریں کہ یہ موبائل فون ایجاد ہو گیا نہیں تو ہم پاکستانیوں نے یسو پنجوں میں ایک دوسرے کی چمڑی اُدھیڑ کے رکھ دینی تھی سنو اس کا گفتگو سنو ایک دن ہی اس کو میں نے بولا یار ادھر ایک بوڑی امہ تھا وہ روڈ پار کرنے کا کوشش کر رہا تھا اس سے روڈ پار نہیں ہو رہا تھا میں نے اس کو کہا یار اس کو ذرا روڈ پار کرا دو اس وقت بھی یہ موبائل میں ہی لگا ہوا تھا روڈ یہ امہ کا ہاتھ پکڑا ہے اس نے ٹھیک ہے روڈ سے پار لے کے جا رہا ہے اور موبائل میں ہی دیکھ رہا ہے دور سے دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ امہ اس لڑکے کو روڈ پار کروا رہا ہے یار بھائی کسی جگہ تم موبائل کو چھوڑ دیا کرو اچھا خان انکل ایک بات بتائیں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں حلوہ پوری بھی ہوتی ہے بھیل پوری بھی ہوتی ہے پانی پوری بھی ہوتی ہے لیکن میری نیند پوری نہیں ہوتی پتہ نہیں کیوں دلدار خانہ اللہ دے صبر راکی نو وے اس موبائل سے نکلے گا تو نیند پورا ہوگا نا سارا رات و علوہ کی طرح بیٹھ کے موبائل میں لگا رہتا ہے موبائل میں لگا رہتا ہے تو نیند کدھر پورا ہوگا یقین کرو دلدار خانہ آج کل کے نوے نسل کے لڑکے دیکھو ان کے قد بھی چوٹے چوٹے رہے گئے سوکہ سوکہ جسامت ہے ایسے لگتا ہے ان کو گھر سے روٹی ہی نہیں ملتا ہے یقین کرو اور روٹی کہتا ہے اور ان پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے روٹی کا کس طرح اثر ہوگا کہ توجہ سارا موبائل پہ ادھر روٹی کہا رہے تو جو موبائل پہ روٹی کی طرف توجہ دے گا تو روٹی کا اثرات مرتب ہوگا نا دیکھو اور پھر ان کا گھر والا بولتا ہے میرے بچے دے پیٹیچ کیڑے نے اس لیے وہ سارا کچھ کیڑے کہا جاتا ہے سیت نہیں بنتا ہے ان کو بندہ بولے کہ تمہارے بچوں کے پیٹ میں کیڑے نہیں ہیں تمہارے بچوں کے پیٹ میں موبائل کا جراسی میں موبائل کا جراسی میں جو سیت نہیں پکڑتا ہے ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارا نمائدہ جانباس خان بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے وہ لوگوں سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے ون مین شو بریک لیتے ہیں